السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے جانے مانے مقرر فضلت الشیخ جناب مولانا عبدالغفار صاحب صلافی آج ان سے ہم کچھ سوال کریں گے اور لوگوں کی معلومات کے لئے وہ جواب یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا نیٹ فرک پر پوست کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور شریعت کے معاملے میں کچھ جانکاریاں ملیں شیخ سب سے پہلا سوال ہے کہ نماز کے باہر سجدے میں دعا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سجدے میں دعا کی فضلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سجدے میں زیادہ زیادہ دعا کرو فَإِنَّهُ قَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس سے سجدہ نماز کا سجدہ مراد ہے خاص دعا کے لئے ہم الگ سے سجدہ کریں ایسا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ سے نہیں ملتا بلکہ عام دعاوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور ترمیزی وغیرہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا حیاء والا ہے کریم ہے اور اللہ کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے تو نماز کے باہر صرف دعا کے لئے الگ سے سجدہ کریں یہ چیز مناسب نہیں ہے ہاں ہم نماز کی حالت میں جو سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفر نماز ہو اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں جیسے ہم جو عام طور سے سبحان ربی العالیٰ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی دعا معصورہ ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہ قرآن کے اندر بھی جو دعائیں ہیں رب بناتنا فتنیا حسنا لا الہ الا انت سبحانہ کائن ان سب چیزوں کو بھی ہم بطور دعا بطور تلاوت تو سجدہ میں تلاوت کرنا منع ہے لیکن بطور دعا ان دعاوں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے کیا شکر کی کوئی نماز ہے جسے شکرانے کی نماز کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور سجدہ شکر اگر کسی کو ادا کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے دیکھئے شکر کی کوئی نماز نہیں ہے شکر کی کوئی نماز نہیں ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اس سلسلے میں یہ موجود ہے کہ کبھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو بطور شکر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں انسان گر جائے اب اس سجدے کا طریقہ وہی ہے جو نارمل سجدے کا ہے اور اس میں ایک ہی سجدہ کیا جائے گا اور اس سجدے کے لئے انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ نماز کے حکم میں نہیں ہے اگر باوضو ہو تو بہتر ہے باوضو نہیں ہے تو جس حال میں بھی وہ ہے وہ وضو کر سکتا ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے سجدہ شکر آج کل جیسا کہ ہم لوگ کیا رائج ہے کہ فیملی جوائنڈ ہوتی ہے اور بٹوارے کو فیملی کو تقسیم کرنا یہ برا مانا جاتا ہے تو ایسی حالت میں جہاں جوائنڈ فیملی ہو تو بہویں بھی ہوتی ہیں تو ان کے زیور کی زکاة کس کے ذمہ آئے گی دیکھیں ہمارے عام طور سے جو جوائنڈ فیملی سیسٹم ہوتا ہے تو اس میں گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ عام طور سے باپ ہوتا ہے یا باپ اگر نہیں ہے تو بڑا بھائی ہوتا ہے اور سارا جو بھی انکم وغیرہ ہوتی ہے جو پیسہ ہوتا ہے وہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب پیسے کا سارا ذمہ دار وہ ہے تو زکاة بھی جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کی تو وہ نکالے گا اب بہووں کے یہاں جو زیور ہے اب اس زیور کی ایک حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ سسر جب چاہے تب لے سکتا ہے اگر ایسی حیثیت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زکاة سسر نکالے گا لیکن اگر وہ یعنی بہووں کو مالک بنا چکا ہے کہ بھئی یہ آپ کا زیور ہے یہ آپ کا زیور ہے تو زکاة تو بہووں کے اوپر فرض ہے لیکن یہاں ہمیں ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ جوائنڈ فیملی سسٹم میں جو چار لڑکے پانچ لڑکے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ الگ سے کوئی انکم نہیں کرتے وہ جو بھی کماتے ہیں باپ کو لا کے دیتے ہیں اور باپ ان کو پاکٹ منی کے طور پر یا مہینے کے خرچ کے طور پر چند پیسے دیتے ہیں تو اب زکاة زیور کی اچھی خاصی ہو سکتی ہے وہ زکاة کیسے وہ لوگ نکالیں گے یا تو پھر وہ اپنے زیور کو بیچ کر کے نکالیں تو جب جوائنڈ فیملی ہے تو سسر کو چاہیے کہ یا تو وہ زکاة کے لئے الگ سے پیسہ دے یا پھر وہ خود زکاة نکالیں اس لئے کہ جب ان لوگوں کی الگ سے کمائی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے زکاة نکالنا مشکل ہے لیکن مسئلہ کی جہاں تک بات ہے تو جو مالک ہوتا ہے اسی کی ذمہ زکاة ہوتی ہے جیسے اگر بیوی زیور کی مالک ہے تو زکاة بیوی کے اوپر فرض ہے شوہر کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن عام حالات میں شوہر نکال دیتا ہے لیکن اگر شوہر انکار کرتا ہے تو بیوی کو نکالنا پڑے گا تو یہاں بھی وہی سیچویشن ہے کہ سسر کو چاہیے کہ وہ نکال دے اس لئے کہ سارا مال اس کے پاس آ رہا ہے انکم ساری اس کے پاس آ رہا ہے لیکن اگر سسر نہیں نکالتا ہے تب اس صورت میں بہو کو یا بہو کے جو شوہر ہیں ان کو نکالنے کا ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف ہم لوگوں میں سے معاشرے میں اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے کہ بینک کے اندر جو انٹریسٹ جاتا ہے اس کو لینا جائز ہے یا نہیں اگر نہیں جائز ہے تو اس پیسے کا ہم کیا کریں گے دیکھیں انٹریسٹ کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود ہیں قرآن کی آیات موجود ہیں کہ انٹریسٹ یا سود حرام ہیں اس کے کھانے والے پر کھلانے والے پر لکھنے والے پر گواہی دینے والے پر سپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اب ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بینکنگ سشٹم ہے وہ پورا انٹریسٹ بیزد ہے سود کے اوپر مبنی ہے اور ہم بغیر بینک کے آج کے زمانے میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے بلکہ اب تو ہندوستان میں بغیر کاروبار کے عام زندگی گزارنے کے لئے بھی آپ کا بینک میں ایکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور جب ہمارا سیویں ایکاؤنٹ ہوگا تو انٹریسٹ آنا ہے تو یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ اس انٹریسٹ کا ہم کیا کریں اس کو ہم بینک میں چھوڑ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ اگر ہم چھوڑیں گے تو بینک یا تو اس کو اپنے جو بینک کے اپنے کام ہوتے ہیں ظاہر کی بات ہے کہ بینک انٹریسٹ پر لوگوں کو کرزے دے گا جو بھی اس کے کام ہیں اس میں استعمال کرے گا یا پھر یہ بھی امکان ہے کہ اس کو غیر اسلامی کاموں میں اس کو صرف کیا جائے تو اس پیسے کے بارے میں معتبر اہل علم کا یہی فتوہ ہے کہ اس پیسے کو آدمی نکال لے اس کو بینک میں نہ چھوڑے اور اس کو کہیں بھی کسی غریب اور ضرورت مند کو صرف اس لئے کہ وہ مال استعمال ہو جائے صرف ہو جائے اس پر کوئی عجر و ثواب کی نہ نیت ہوگی نہ اس کو عجر و ثواب ملے گا اس کو کسی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو بھی ضرورت مند ہو جہاں بھی بہتر وہ سمجھے دے سکتا ہے بعض لوگوں نے اس میں تفریق کیے کہ مسلمان کو نہیں دے سکتا غیر مسلم کو دے سکتا ہے اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس میں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے جب ہم اپنے لئے جائز نہیں سمجھتے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کیسے دے سکتے ہیں وہ اصول ہر جگہ لاغو نہیں ہوگا ہم اپنے لئے زکاة کو جائز نہیں سمجھتے لیکن ہم کسی غریب بھائی کو زکاة دیتے ہیں تو ملکیت تبدیل ہونے سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے وہ ہمارے لئے انٹریسٹ تھا ہم نے اس کو دے دیا بطور عطیہ دے دیا یا ہم نے صرف اس لئے کہ مال وہ اس مجبور آدمی کے اس غریب آدمی کے کام میں آ جائے تو اس کے لئے وہ حرام نہیں ہے بات یاد رکھیں ملکیت تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو یہاں اس انٹریسٹ کی رقم کو ہم جو بھی ضرورت مند ہو مجبور ہو یا کوئی بیماری کے علاج کے لئے پریشان ہو یا کسی بھی طریقے کا جو بھی مجبور ضرورت مند ہو اس کو ہم وہ پیسہ دے سکتے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ایک سوال کسی سوال کے تحت یا اگر ہم انٹریسٹ کا پیسہ جو کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو یہ بات بتانا ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں ایک اور سوال ہے اور جو ہر صاحب ایمان کی یہ تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہمارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھ لے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے بلکل ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ انشاءاللہ ان قریب مجھے بیداری میں یعنی قیامت کی دن دیکھے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا اس حدیث کی شرعہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف شکل ہے جو حدیثوں میں بیان کی جو آپ کا حلیہ اگر اس حلیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے یعنی خواب میں اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اس لئے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا اور جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء ہیں انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو یعنی انسان کے حق میں خیر کا اور سعادت کا سبب بتایا یہ انسان کے لئے ایک قسم کی بشارت ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر یعنی ہر قسم ناکس کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی ہے جو انسان نیک اور صالح ہو اور متبع سنت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو تو اس کے بارے میں توقع اور امکان ہوتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی آپ کی زیارت خواب میں ہو ایک اپلیکیشن ہے انڈرائیڈ فون کے اندر یا آئی فون وغیرہ کے اندر چلایا جاتا ہے جسے اسلام 360 اسلام 360 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اپلیکیشن علماء کا سیاست غیر علماء کے اندر عوام کے اندر بھی بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور اس کے اندر بلا تفریق مسلک جو ہے علماء کی تفاصیر اپلوڈ کی گئی ہیں اور احادیث کی کتابیں بھی اس کے اندر موجود ہیں تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے دیکھئے ہماری معلومات کے مطابق یہ جو ایب ہے اسلام 360 ایب یہ ایک معتبر اور آثنٹک ایب ہے اور اس میں جو قرآن کے تراجم ہیں اس میں تقریباً تمام جو مقاتب فکر مشہور ہیں مسلمانوں کے سب کے ترجمے اور تفسیریں موجود ہیں اور احادیث کے جو ترجمے ہیں اس میں بھی جو اردو میں مستند ترجمے ہیں وہ ترجمے موجود ہیں ساتھ میں حدیثوں پر حکم بھی لگایا گیا اور عموماً جو حدیثوں پر حکم لگایا گیا ہے وہ مشہور محدث حافظ عبیر علی زہیر رحمت اللہ علیہ کا حکم لگایا گیا ہے تو اس ایب کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایب بالکل معتبر ہے اور قابل مبارک بات ہے غالباً اس کے جو جنہوں نے اس ایب کو شروع کیا ہے زاہید حسین ان کا نام ہے ہمارے پڑو سیمل پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کی شروعات انہوں نے لِللہ فِللہ اس ایب کو شروع کیا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ایک بڑی تعداد میں اہل علم بھی اور عوام بھی اس ایب سے استفادہ کر رہی ہے بعض لوگوں نے اس ایب پر کچھ اعتراضات بھی کی ہیں لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اعتراضات غلط ہے اس ایب میں کہیں کوئی خیانت اور کوئی ایسی غلطی سے کام نہیں لیے کہ اگر کہیں کوئی چھوک پائی گئی ہے اور جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے فوراں اس کی اسلامی ایک کنفیوزن لوگوں کے دنوں کے اندر ہے کہ رہتا ہے عام طور سے اور یہ کنفیوزن ہمارے جماعتِ говорیز کے لوگوں کے اندر بھی سننے میں آیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جو ترتيب ذہن میں آتی ہے یا دیکھی جاتی ہے کہ پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے تو کیا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں گے یا گھٹنا رکھیں گے دیکھئے سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھا جائے یہ پہلے گھٹنا رکھا جائے یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے اس بارے میں دو الگ الگ حدیثیں موجود ہیں ایک حضرت وائل ابن حجر کی حدیث ہے جو ابو دعوت ترمیزی نصی وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں دیکھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو پہلے گھٹنا رکھتے تھے اور پھر ہاتھ رکھتے تھے اور جب سجدے سے اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر گھٹنا اٹھاتے تھے دوسری طرف ابو دعوت ترمیزی اور مسئلہ احمد وغیرہ کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جو حضرت ابو حریرہ سے ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلا یبرک کما یبرک البعیر تو ویسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گھٹنا رکھنے سے پہلے تو یہ جو دوسری حدیث ہے یہ اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور دیگر بہت سارے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اور جو پہلے حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے اس کو اللہ معالبانی وغیرہ نے ضعیب قرار دیا ہے تو انہی دونوں حدیثوں کے بنیاد پر اہل علم کا اختلاف ہے سعودی عرب میں خاص طور سے جو ہمارے بھائی رہتے ہیں تو چونکہ وہاں عام طور سے عمل اس پر ہے کہ پہلے جو ہے گھٹنا رکھا جاتا ہے تو لوگ انفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ موتبر جو اور محقق جو علماء ہیں ان کے نزدیک زیادہ راجے بات یہی ہے کہ پہلے جو ہے ہاتھ رکھا جائے اور بعد میں گھٹنا رکھا جائے پہلے گھٹنا رکھنے کی اور بعد میں ہاتھ رکھنے کی روایت مستند اور موتبر نہیں ہے لیکن چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اگر کہیں لوگ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں تو اس مسئلے میں بہت تشدد نہیں برتنا چاہیے لیکن جہاں تک دلیل کے اعتبار سے زیادہ راجے اور مضبوط باتیں وہ یہی ہیں کہ جب سجدے میں آدمی جائے تو پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنا رکھے اور اٹھنے کے ٹائم پہلے گھٹنا اٹھے اور بعد میں ہاتھ رکھے ایک سوال اور ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں تو اس دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا اس دعوت میں شریک ہونا جائز ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں خیر القرون میں جو شادیاں تھیں جن کا تسکرہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس میں شادیوں میں جو دعوت کا احتمام ہوتا تھا یا جس دعوت کا ذکر ملتا ہے وہ مردوں کے یہاں یعنی جو لڑکا جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے یہاں دعوت ہوتی ہے اس کو دعوتِ ولیمہ کہا جاتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں اسی کا ذکر ہمیں ملتا ہے لڑکی کے والد کی طرف سے کسی قسم کی دعوت کا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یا صحابہ کے عمل میں نہیں ملتا ہے اس لیے اس دعوت سے پرہز کرنا چاہیے یہ دعوت نہیں کرنا چاہیے مگر یہاں ہم جو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہاں بہت زیادہ تشدد ہے اور اس دعوت کو وہ بلکل حرام مانتے ہیں اور بعض لوگوں پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ لڑکی کیاں اگر دعوت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جائیں گے سارے کاموں میں شریک ہوں گے لیکن ہم دعوت نہیں کھائیں گے تو یہ تشدد بھی مناسب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ عام حدیثیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے اس کے جو چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک حقیع ہے اور بغیر کسی وجہ کے بھی اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے تو ہم دعوت قبول کر سکتے ہیں تو اگر واقعی میں کسی لڑکی کے باپ نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ دعوت قبول کر لیں تو کوئی ایسے گناہ کی یا حرش کی بات نہیں ہے اس کو حرام سمجھنا یہ جہالت کی بات ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس دعوت کا بڑھتا ہوا جو رواج ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہوئے ہیں بارات پلے کر کے جاتے ہیں لوگ سو دیڑھ سو لوگ یہ تصور ختم کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ہلت اور حرمت والا مسئلہ ہے اس کو ہم یعنی اس کو شدت کے ساتھ ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں شادیوں میں یا رائج نہیں تھی اس سے ہمیں پرہز کرنا چاہیے ایک آخری سوال ہے کہ کیا صلح رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے اور پھر تقدیر کا کیا معاملہ ہے کیا تقدیر انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ صلح رحمی کرنے سے کیا عمر بڑھ جاتی ہے اور اگر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر تقدیر کا کیا مطلب ہے لیکن یہ تقدیر میں ہمارے یقیناً یہ لکھا ہے کہ ہمیں کتنی عمر ملے گی لیکن اللہ تعالی نے تقدیر میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض چیزوں کے اسباب کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے یا گھڑ جاتی ہے جیسے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے صلوق کرنے سے عمر بڑھتی ہے یہ آپ صلوقی صلوع حدیث ہے کہ صلوع رحمی کرنے سے عمر میں بڑھا دی جاتی ہے تو یہ اسباب ہیں یہ بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ان اسباب کو کوئی اپنائے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی تو تقدیر کی بھی اہل علم نے بتایا کہ تقدیر میں بعض چیزیں معلق ہوتی ہیں کہ بندہ اگر اس سبب کو پورا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے جزاک اللہ خیر